السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے حکومت نے تمام طلبہ و طالبات کے لیے خطرے کی گھنٹی بجھا دی ہے اب نمبر کی بنیاد پر تمام ٹاپ پوزیشنز ختم کر دی گئی ہیں اور پاسنگ نمبر یعنی 33 جو پاسنگ نمبر سے ہر سبجیکٹ کے وہ بھی بڑھا دیے گئے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے تمام تک تفصیلات اگر آپ ہمارے چانل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلٹ اسکولرشپز اور بے تہاشہ ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ان دونوں نیوز کی خبر اخبار کے اندر آئی ہے جس کی کٹنگ ہم نے حاصل کر دی ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں مزید تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں کہ ان دونوں خبروں کی مزید ڈیٹیلز کیا ہیں دوستو طالب علموں کے مابین سالانہ ٹرمینل امتحانات میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے کی روایت کو حکومت کی جانب سے غیر صحت مندانہ اقدام قرار دیتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ پنجاب کے سانوی تعلیمی بورٹس ٹرمینل امتحانات جن میں نہم یعنی نائنٹھ ٹینٹھ الیونٹھ اور ٹویلتھ کلاس کے امتحانات کے نتائج کا اعلان نمبروں کے بجائے گریڈ سسٹم کے تحت کیا جائے گا تو دوستو یہ پنجاب کی نیوز ہے پنجاب کے اندر جو آپ کے نمبر آتے تھے یعنی آپ نے جو ہے وہ ٹوٹل نمبر میں سے اتنے نمبر حاصل کیے ہیں اب وہ نمبر جو ہے وہ آپ کو نہیں شو ہوں گے اب آپ کے جو ہے وہ گریڈز کے اندر آپ کا ریزلٹ آئے گا جو کہ نائنٹھ ٹینٹھ الیونٹھ اور ٹویلتھ کلاس کے جو اگزامز ہیں پنجاب بھر کے ان کا ریزلٹ اب گریڈز کے اندر آئے گا یعنی آپ کا پورا ریزلٹ جو ہے وہ اے میں آیا ہے بی میں آیا ہے سی میں آیا ہے ٹوٹل نمبر آپ کو جو ہے وہ نہیں شو ہوں گے صرف گریڈز شو ہوں گے اس کے علاوہ دوستو اس نظام کے تحت ان امتحانات میں نمائع پوزیشنز یعنی آور آل پہلی تین اور ڈسپلین وائز پوزیشنز کو ختم کر دیا گیا ہے تو دوستو پنجاب کے اندر جتنے بھی ایجوکیشنل بورڈ ہیں ان کے اندر جو پہلی پوزیشن سیکنڈ پوزیشن تیسری پوزیشن یہ بھی پوزیشنز ہولڈر جو پورے بورڈ کے اندر پہلے اٹھاتے تھے ان کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اب پورے بورڈ کے اندر کسی کی بھی پہلی دوسری یا تیسری پوزیشن نہیں ہوگی اسی تناظر میں بین الاقوامی طرز کے مطابق ہر گریڈ کی تناسب شرح مقرر کی گئی ہے جس میں ہر مضمون میں کم از کم ایک سو میں سے پینتالیس نمبر حاصل کرنا ہوں گے بصورت دیگر اس مضمون کو ری ریوائز کرنا لازمی ہوگا یعنی تینتیز فیصد پاسنگ مارکس کا فارمولا بھی ختم کر دیا جائے گا یعنی نیکس یئر یہ فیصلہ طالب علموں کو نفسیاتی امراض سے محفوظ رکھنے کی غرض سے بھی کیا گیا ہے اس پر باقاعدہ عمل درامت دسویں جماعت کے سالانہ امتحانات دو ہزار اکیس سے ہوگا تو دوستو خلاصہ کلام اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ پنجاب کے اندر جو نائنھ، ٹینھ، الیونھ اور ٹویلتھ کلاس کے جو سٹوڈنس ہیں تمام ہی بورڈز کے ان کے لیے دو نیوز ہیں پہلی نیوز تو یہ ہے کہ آپ کے جو ریزلٹ آپ کا جو آتا تھا کسی بھی کلاس کا ٹوٹل نمبر میں سے آپ کے ہوتے تھے مثال کے تر اوپر ٹوٹل نمبر آپ کی نائنھ کلاس کے ہزار تھے اس میں سے آپ کے آتے تھے سات سو آپ نے اٹھائیں یا چھ سو اٹھائیں وہ اب شو نہیں ہوں گے اب آپ کے صرف گریڈ وائز آپ کا ریزلٹ شو ہوگا دوسری جو یہ نیوز ہے کہ آپ کی جو تمام ایجوکیشنل بورڈ ہیں پنجاب کے اس کے اندر پہلی دوسری تیسری پوزیشن جو بورڈ کے اندر سٹوڈنس اٹھاتے تھے اب وہ نہیں ہوں گی کوئی بھی بورڈ کے اندر ٹاپ نہیں کرے گا جبکہ تیسری جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری جو ہے وہ آپ کے لیے بہت بڑی بری بھی خبر ہو سکتی ہے آپ کے لیے اچھی خبر بھی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو آپ کے پنجاب کے اندر نائنھ ٹینٹھ الیونٹھ اور ٹویلٹھ کلاس کے جو اگزامس ہوتے تھے اس کے اندر ہر پیپر کے اندر آپ کے پاسنگ مارکس ہوتے تھے تین تیس یعنی تھرٹی تھری نمبر اگر آپ اس سبجیکٹ کے اندر حاصل کرتے تھے تو آپ اس سبجیکٹ کے اندر پاس ہو جاتے تھے اب وہ نمبر بڑھا دیے گئے ہیں یعنی اب آپ کو ہر سبجیکٹ کے اندر اگر وہ سبجیکٹ آپ کو پاس کرنا ہوگا تو آپ نے اس کے اندر فورٹی فائیو نمبر حاصل کرنا لازمی ہوں گے اس سے کم حاصل کریں گے تو آپ کے جو ہیں وہ اس سبجیکٹ کے اندر آپ فیل ہو جائیں گے تو دوستو یہ دو تین اعلانات جو کہ بہت زیادہ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہیں وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے لیے بوری خبرے کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں تو دوستو یہ تازہ ترین اپ ڈیٹس پنجاب کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتائی ہیں کہ مزید اگر آپ کو سادہ 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 الفاظ میں بتانے کی کوشش کریں ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا تو دوستو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو اگزیمس ہیں نائنٹھ، ٹینٹھ، الیونٹھ اور ٹویلٹھ کلاس کے اگزیمس ہیں اس کے اندر آپ کے جو نمبر آتے تھے وہ نمبر کے اندر نہیں آئیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی ایڈیوکیشنل بورڈ ہیں پنجاب کے اندر ان کے اندر آپ کے ٹاپ پوزیشنز اب ختم کر دی گئی ہیں اب کوئی بھی پہلی دوسری یا تیسری پوزیشن حاصل نہیں کرے گا تیسری جو خبر ہے سادہ سا الفاظ کے اندر آپ کو ہر سبجیٹ کے اندر اب فورٹی فائیو نمبر حاصل کرنے ہوں گے جب ہی آپ اس سبجیٹ کے اندر جو ہے وہ پاس ہو جائیں گے اور جو ہے وہ اس کے اندر آپ مزید جو ہے وہ اگر آپ نے فورٹی فائیو نہیں حاصل کیے تو آپ کو دوبارہ یہ اس کورس جو ہے وہ ریوائز کرنا ہوگا جس کے اندر آپ نے فورٹی فائیو نمبر حاصل نہیں کیے اور دوسرے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ دو ہزار اکیس کے جو ایکزیمز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ جو ٹینٹ کلاس کے ایکزیمز ہیں اس کے اندر یہ رول لاغو ہو جائے گا صرف ٹینٹ کلاس کے لیے یہ رول لاغو ہو جائے گا جبکہ دوسری جو کلاسز ہیں ان کے لیے مزید اعلانات جیسے ہی آتے ہیں جیسے ہی اس کے علاوہ پنجاب سے اسی موضوع کے اوپر کوئی بھی خبر آتی ہے نئی اپڈیٹ آتی ہے تو آپ کو چانل کے اوپر سب سے پہلے پتا چل جائے گی اس کے لیے آپ نے اس کو چانل کو سبسکرائب کرنا ہوں گا اس ویڈیو کو اگر اچھی لگی تو آپ کو لائک کرنا ہوں گا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے سمجھ نہیں آیا یا کوئی اور سوال ہے ایڈیوکیشن کے حوالے سے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ پنجاب بھر کے سٹورنٹس کو ورسپ پر شیئر کریں فیس بک پر شیئر کریں تاکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ نیوز ان کو پتا چل سکے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات